بھائی دیوبن کا فتوہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الغذات ہیں شامی میں ہیں آپ تو علم ہیں شامی میں جہاں مسارف کا بیان آیا ہے وہاں دیر صفحہ اس موضوع پر ہے امام محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الحاج ہے ایک بندہ ہے حج کو جانا چاہتا ہے پیسے نہیں تو اس کو زکاة دی جائے تاکہ وہ حج کرے یہ امام محمد علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے اور اس پر فتوہ نہیں ہے دوسرا قول امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے کہ اس سے مراد منقطع الغذات وہ بندے جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لوحہ لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس میں اسباب سامان جنگ نہیں ہیں گوڑا تیر تلوار نہیں ہیں پس اگر اس کو کوئی تلوار پیسے دے زکاة کے تو دے سکتا ہے اور اس سے وہ سامان اسباب جنگ اکھٹا کر کے غزوہ کرے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے اور اس پر فتوہ ہے یہ جو ہمارے دو بڑے ہیں ان دو بڑے قطعی قول ہیں ایک کے قول پر فتوہ نہیں ایک کے قول پر فتوہ ہے پھر ہمارے جو چھوٹے ہیں ان چھوٹوں کے طرح طرح کے اقوال ہیں مثلا اللہ ما قاسانی رحمہ اللہ بدائے اس سنائے والے وہ کہتے ہیں ہر نیک کام کے اندر زکاة خرج کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ ہے لیکن یہ ہمارے چھوٹوں کے اقوال ہیں ہمارے یہ فتوہ ہمارے بڑوں کے قول پر ہے دارلوم دیو من کا فتوہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ عام نہیں ہے وہ من قطع الغزات کے لئے اب بات جو لوگ من مانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑوں کو چھوٹوں کے اقوال لے کر کے پھر پی سبیل اللہ کو عام کرتے ہیں دیوبن کا فتوہ یہ نہیں